دوستو آج میں بات کرتا ہوں پائلس بواسیر کی دیکھیں دوستو پائلس ایک ایسی بیماری ہے جو انسان سرم کی بینا پر بتا بھی نہیں پاتا دیکھیں اس کے پائلس بواسیر جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے جو ہوتی ہے مسے اندر بودے کے اندر ہوتے ہیں اور ان سے بلیڈ نکلتا ہے ٹھیک ہے ٹویلیٹ کے راستے بلیڈ نکل آتا ہے دوسرے مسے باہر نکل آتے ہیں گودے سے باہر نکل آتے ہیں لٹک جاتے ہیں تو دوستو سرم کی بینا پر کچھ لوگ انہیں جاہر کرنا نہیں چاہتے بتانا نہیں چاہتے اور اس کی بینا پر وہ علاج بھی نہیں کر پاتے دیرے دیرے یہ سمسیاں بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ سرجری کا نمبر آ جاتا ہے کیونکہ مسی جو ہیں بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں لٹک جاتے ہیں تو بینا سرجری کے پھر ٹھیک بھی نہیں ہو پاتے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ پھر بھگندر کا بھی خطرہ رہتا ہے اس سے بھگندر بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اکثر تین قسم کے ہوتے ہیں بھگندر، باباسیر، کھونی باباسیر، بادی باباسیر، بھگندر ٹھیک ہے تو آپ اس میں دیری نہ کریں اور سرمائیں نہ ٹھیک ہے اور دوستو اگر آپ بتاتے ہوئے سرماتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس نسکے کو استعمال کر لیں انساءاللہ آپ پائلز باباسیر سے بہت جلدی بچ جائیں گے اور انساءاللہ بینہ سرجری کے ہی آپ کی باباسیر ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس میں دوستو سب سے پہلے آپ کو پریج کا خیال رکھنا ہے ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی جس سے کیا ہمارا پیٹ خراب ہو یعنی کہ یہ جو بیماری اکثر ہوتی ہے پیٹ کی سمسیہ کی بینہ پر ہوتی ہے تو ایسی چیزیں آپ استعمال کریں جس سے پیٹ خراب نہ ہو سکے پیٹ کا حاجمہ نہ بگڑ سکے ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں ایسی استعمال کریں جس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو ٹھیک ہے بینہ چھلکے والی چیزیں زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ چھلکے والی چیزیں آپ استعمال کریں گے چھلکے میں زیادہ فائبر ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے اس چیز کا خیال رکھیں مسالے زیادہ چکیلے مسالے یا باہر کی چیزیں استعمال نہ کریں اور آپ اس نسکے کو استعمال کر لیں تو انساءاللہ اس کے استعمال سے بہت جلدی آپ کی بابسیر ختم ہو جائے گی تو دیکھیں دوستو اگر آپ نے چینل ہمارا سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیں ویلائیکنڈ کا بٹن بھی دوالے جس سے کہ آنے والی بیوڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور بیوڈیو کو زیادہ زیادہ سیر بھی کیجی جس سے کجروت مندوں تک کہ ان اس کے پہنچ سکیں اس کا فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو اب میں بینہ تحقیر کے نقصے کی طرف چلتا ہوں تو ہمیں کرنا کیا ہے دوستو بابسیر کو ختم کرنے کے لیے اور بڑا ہی آسان ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اسے گھر پر تیار کر کے اپنی سمسیہ کو دور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں گنہ لینا ہے گنے کو میں سمجھتا ہوں سبھی لوگ جانتے ہیں یہ جنگل میں اور اس کے ٹھیلے بھی لگایا جاتے ہیں اس کا جوس نکالا جاتا ہے تو آپ کو گنے لینا ہے گنے سے آپ تاجہ تاجہ ایک گلاس جوس نکال لیں ٹھیک ہے ایک گلاس جوس نکال لیں کے بعد اس میں دو پکی ہوئی انجیر لے لیں دو دانے پکے ہوئے انجیر کے اس میں گھوٹ لیں ٹھیک ہے سرط یہی ہے کہ گنے کا رس جو ہونا چاہیے وہ تاجہ تاجہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں آپ پکے ہوئے دو انجیر گھوٹ لیں آپ اسے صبح ناستے میں یعنی کھانا کھانے سے پہلے آپ یا ناستہ کرنے سے پہلے آپ اس ایک گلاس جوس کو انجیر ملے جوس کو آپ پی لیا کریں ٹھیک ہے چند دنوں میں آپ دیکھنا آپ کی بابسیر کی سمسیہ ختم ہوتی چلی جائے گی دوسرا آپ کو کرنا ہے سام کو کھانا کھانے سے دو اڑھائی گھنٹے پہلے ٹھیک ہے آپ کو ایک گلاس گرم پانی کرنا ہے اور ایک چمت اسے گول کی بھوسی ڈالنے نہیں اس میں ڈال کر آپ اسے پی لیا کریں ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ کو یہ آپ کو کھانے سے پہلے کرنا ہے سام کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو رات کو کھانا کھانے کے دو اڑھائی گھنٹے بعد آپ کو جو صبح آپ نے ایک گلاس جوس گرنے کا اور دو انجیر پکے ہوئے اسی طرح پھر آپ کو سام کو پینا ہے ٹھیک ہے کھانا کھانے کے دو اڑھائی گھنٹے بعد اس چیز کا آپ خیال رکھیں اب اس میں آپ کو کرنا کیا ہے جو صبح آپ کو ناستے سے پہلے میں نے بتایا یہ صرف آپ کو پانچ چھے دن کرنا ہے ٹھیک ہے پانچ چھے دن کے بعد آپ کو کافی راحت مل جائے گی اس سے چھوٹکارہ مل جائے گا باباسیر سے تو آپ اسے چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد بیچ میں ہفتے میں یا پندرہ دن میں اس طریقے سے آپ استعمال کرتے رہیں کیونکہ اس سے جو آپ کی باباسیر ہے وہ کھڑنے کا اندیسہ نہیں رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائے گی اور جو میں نے گرم پانی اور اس اگر گول کی حسی جو بتائی وہ آپ جاری رکھ رہے ہیں سام کو صرف خانہ کھانے سے پہلے دو ڑھائی گھنٹے پہلے آپ روجانہ پی لیا کریں انساءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی باباسیر جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اگر زیادہ موٹے مسے ہو چکے ہیں زیادہ لٹکے ہوئے ہیں تو آپ اس کی سرجری ہی کرا لیں تو بہتر ہے اور اگر سکیں آپ تو آپ اپنے پیٹ کو صاف رکھیں اور اس سب گول کی حسی کنٹینیو استعمال کر دیں اس سے دوستو آپ کی باباسیر بھی ختم ہو جائے گی اس سے آپ کی پیٹ کی سمجھائیں بھی ختم ہو جائیں گی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کے لیے بہت ہی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اس میں آپ کو جو کانچ نکل آتی ہے بودھا گھرنس کی بیماری ہوتی ہے وہ بیماری بھی آپ کی ختم ہو جائے گی اس سے آپ کی پیلیا کی سمجھائیں بھی دور ہو جائے گی گنے کا رس اگر آپ پیتے ہیں تو پیلیا سے بھی آپ دور رہیں گے دوستو اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو باباسیر کے ساتھ ساتھ آپ کی اور بھی سمجھائیں دور ہو جائے گی دیکھیں دوستو بیوڈیو کو سیل کرنا نہ بولیں نہ جانا ان سمجھائوں سے کتنے لوگ پریسان ہیں اور آپ کی ایک ویڈیو شیئر کرنے سے کتنے لوگوں کو اس بیماری سے چھٹکارہ مل جائے تو دیکھیں دوستو میں اسی طرح کی جانکاریاں دیتا رہتا ہے پھر اگلی ویڈیو ملتا ہوں نئی جانکاری کے ساتھ تک تک کے لیے جانت دیئے